یو پی کے سوریلے سنگرام میں دم ہر کسی نے دکھایا لیکن اب آپ کو دکھاتے ہیں پس شمی اتر فردیش کی جنگ میں کیسے آر ایل ڈی آئی رے نے جنگ جمعیا اور یہ رنگ چٹک رہا موشحالی اور وکاس کا سورج اگائی ہے ابھی تک تو ہم بابا مکھیونتی بلا رہے تھے اب وہ بابا بلڈوجر والے بابا ہو گئے ہیں یہ بابا مکھیونتی لوٹ کے نہیں آنے والے اور یہ بابا مکھیونتی اکیلے نہیں جائیں گے ان کے ساتھ بل بھی چلا جائے گا اور بلڈوجر بھی چلا جائے گا یوپی کے چناوی چکر ویو کو اکھیلیش بھیت کر لخناؤں کے ستہ سنہاسن پر ویراج مان ہوں گے یا نہیں یہ جل ہی صاف ہو جائے گا لیکن سماجوادی رت کے سیاسی سورماوں نے ایک گیت کو پورے یوپی کی پکار بتا دیا اور اعلان کر دیا جنتا پکارتی ہے اکھیلیش آئیے دیش کے سب سے بڑے صوبے میں اکھیلیش یادم نے طوفانی پرچار کیا آوت سے پروانچل پشیمانچل سے بندیل کھڑ کبھی وجہ یادرہ کے ذریعے شکتی پردرشن کیا تو کبھی چناوی ریلیو سے سمہ باندھا اکھیلیش جہاں جہاں گئے وہاں یہی کی سنائی دیا دراصل اس گیت کے ذریعے سپا کو یوپی کی سطح میں مجبوط دعویدار کے طور پر پیش کیا گیا اکھیلیش کو خوشحالی اور وکاس کا چہرہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی لوہیا کی وراثت اور جے پی کا ناز اکھیلیش کو بتایا گیا اکھیلیش کو شانی عوض کا تمکہ دیتے ہوئے بیٹیوں کے سممان کا سچا ہی تیشی بتایا گیا اس گیت سے کسانوں کو بھی بگو بھی سادہ گیا یعنی یوگی راج کے خلاف اکھیلیش کو بدلاو کے سوہ عوضہ کی طرح پیش کیا گیا کل ملا کر یہ گانا ساماجوادی پارٹی کے لیے اگھوشت این تھم بن گیا کچھ کچھ اسی طرح جیسے بنگڈال میں ممتہ بینر جی نے کھیلا ہوبے کو بھارتی ہے جنتا پارٹی کا ویجہ رتھ روکنے کے لیے ہتھیار کی طرح استعمال کیا ویسے جنتا پکارتی ہے اکھیلیش آئیے گانے کو بولی ووڈ سنگر علتمش فاریدی نے گایا ہے جبکہ بیلال سہرنپوری نے اس گانے کو لکھا ہے چنانوی ریلیوں میں سپا کے کاریکرتاؤں کا حوصلہ ساتھوے آسمان پر پہنچانے والے اس گیت کے بول سچ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں یہ جلد ساف ہو جائے گا بیور ریپورٹ ای بی پی گنگا